ایتھیس لوگ ہیں نا جو دہری ہیں وہ فضول بحثیں کرنے لگتے ہیں فضول بحثیں ابے یہ سب فضول باتیں ہیں ابے یہ مولویوں نے بنائی بھی باتیں ہیں ابے کوئی خدا نہیں ہے لائف کو انجوائے کرو یہ کیا تمہیں محدود سوچ دی جا رہی ہے تو اللہ نے اس کا جواب دیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں اللہ انہیں کوئی بات کہتا ہے تو جھگڑتے ہیں اس اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے وَيَتَّبِعُ كُلَّ الشَّيْطَانِ مَرِيدِ اور مردود شیطان کے پیچھے چلتے ہیں قُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّهُ ہم نے یہ بات لکھ دی ہے جو شیطان کو دوست بنائے گا ایک ضمیر کی آواز ہوتی ہے ایک شیطان کی آواز ہوتی ہے ضمیر کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے اس کو ماننا چاہیے اور ایک نیگٹیف سوچ ہوتی ہے وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے شیطان کی طرف سے آپ کو شیطان نظر نہیں آتا وہ نیگٹیف سوچ تو نظر آتی ہے آپ کو کہ میرے اندر مصبت بھی چیزیں ہیں اور منفی بھی ہیں تو جو دہریے لوگ ہیں وہ منفی پہلو کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے ضمیر کی آواز کو کچل دیتے ہیں حالکہ ان کا ضمیر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس قدر خدمت کرنے والا یہ جو کائنات ہمارے کام میں لگی ہوئی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے یقیناً کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے کوئی ہے آج میں نے ایک عجیب میں تو ہر ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں ہمارے گھر میں دو بچے گھوم رہے ہیں بلی کے ایک مسئیبت بن گئی ہے ہمارے لئے وہ تھیلے میں بند ہی نہیں ہو رہے کسی سے مسجد کے خادم کو لایا بھائی اس کو تھیلے میں بند کر کے کہیں دور پھیک کر آؤ یہ گھر میں اب بڑے ہو رہے ہیں کیونکہ اوپر والے پورشن میں کچھی جگہ ہے نہیں پکی جگہ پہ ہی جو کرنا ہوتا ہے انہوں نے کر دیتے ہیں اب یہ تو گن پھیل رہا ہے کچھی جگہ ہوتی تو کئی چلو اوپر پورشن ہے اس میں نہیں ہو رہا یہ مسئلہ میں نے عجیب مندر دیکھتا ہوں بلی کہاں کہاں سے ان کے لئے گوش کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے لاتی ہے یہ کس نے سکھایا اس کو بھائی یہ خود سے ہے کیا کہاں سے آیا یہ پھر اس بلی کے بچے کو دیکھا اس کو کچھی جگہ نہیں ملتی اس نے جو اپنا گند کرنا تھا کیا اس کے بعد وہ مٹی تلاش کر رہا ہے بچہ اس کے اوپر ڈالنے کے لئے گھر والوں نے مجھ سے پوچھا اس نے کہاں سے سیکھا ہے اس نے کبھی دیکھا ہے کسی کو یہ اس نے ابھی تک مٹی دیکھی نہیں ہے ان بچوں نے بلی کے بچوں نے مٹی ابھی تک دیکھی نہیں ہے فرش پہ کر دیا نا انہوں نے سہن میں اب تلاش کر رہا ہے مٹی وہ ادھر ادھر ویسی جو ہے نا وہ فرش پہ پاؤں مار رہا ہے چھوٹا سا بچہ یہ کیا خود سے سیکھا ہے اس نے اس نے جہاں جہاں بدبو آ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے اس کو چھپاؤ اور بلی اس وقت تک اپنی گندگی پر مٹی پھیکتی رہتی ہے پھیکتی رہتی ہے جب تک بدبو آنا ختم نہیں ہوتی اس کائنات کے سسٹم کو صحیح نہج پہ چلانے کے لئے اللہ نے جانوروں کو بھی یہ آداب سکھا دی ہیں پیدائشی سیکھ کے آتے ہیں ماں کے پیٹ سے یہ کہاں سے آتا ہے بھئی یہ سارا نظام خرگوش کی مادہ جب بچے دینے کا وقت آتا ہے اپنے پورے جسم کے بال نوش کے زمین پہ بچھا کے کارپٹ بچھا دیتی ہے قالین بنا دیتی ہے اس پہ بچے جنتی ہے وہ تاکہ اس کے بچے فرش کی تھنڈک سے یا گرمی سے ہلاک نہ ہوں کہاں سے آیا یہ دہریوں کے پاس یہ تھی اس کے پاس اس کا کیا جواب ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ لَبْصَار اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کیسے عجیب عجیب الفاظِ قرآن کہ قرآن کی الفاظ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی رائٹر نہیں تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ایسے ایسے مدلل الفاظ کہاں سے ان کا انتخاب کر کے لاسکتے تھے اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبُ يَاقِلُونَ بِهَا کیا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے جس سے تم سوچتے ہو اَمْ آدَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا کیا ایسے کان نہیں ہے جن سے ہماری باتیں سن کے سمجھ لیتے ہو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے تمہارے جو مذہب کے منکر ہیں ان سے آپ پیسوں کی بات کریں کاروبار کی بات کریں مشکل مشکل باتیں بھی بہت آسانی سے سمجھ میں آئیں گی ان کے بہت سمجھ دار ہوں گے آپ ان سے صحت کی بات کریں سمجھ جائیں گے آپ ان سے ملک قوانین کی بات کریں سمجھ جائیں گے آپ ان سے ایک اتنی سی بات کریں کہ یہ ایک چھوٹی سی گھڑی اور کیلکولیٹر خود سے نہیں بن سکتا فوراں سمجھ جائیں گے لیکن ان سے جب یہ کہیں گے اس کائنات کو بھی کسی نے بنایا ہے تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہیں گے یہ کیسے الٹے الٹے سوال کرتے ہیں پھر اس کائنات کو کسی نے بنایا تو اس بنانے والے کو کس نے بنایا یہ بھی ایک سوال کرتے ہیں حالکہ اس کے جواب ہو چکا ہے بھئی اس کائنات کے اوصاف کو ہم جانتے ہیں کہ یہ خود سے نہیں بن سکتی بنانے والے کی ذات کو ہم اس کی باریکیوں کو نہیں جانتے کیونکہ اگر آپ کسی بنانے والے کو ہمیشہ سے نہیں مانتے تو اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا تو یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کا خود سے ہونا تو سمجھ میں نہیں آرہا اس کائنات کا خود سے ہونا سمجھ میں آرہا ہے یہ ایسے ہی ہے نا جیسے بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آکے کھڑا ہو گیا یعنی ایک عشقال سے بھاگے ہیں اس سے بڑے عشقال میں آکے پڑ گئے ہیں اس عشقال کا جواب تو کہہ رہے ہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ اللہ کو خود سے کیسے ہمیشہ سے لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کائنات کیا ہے یہ خود سے ہمیشہ سے اس کو کسی نے نہیں بنایا تو بھئی اللہ کی ذات کی باریکیوں کو ہم نہیں جانتے ہیں وہ ایسا ہے کہ ہمیشہ سے ہے وہ ہو سکتا ہے ہمیں کیا پتا وہ کیسا ہے ہم تو اپنے آپ کو جانتے ہیں آپ کو جانتے ہیں ایک پنکھا وہ ہل نہیں سکتا جب تک کہ کوئی ہلانے والی طاقت نہ ہو تو وہ بن کیسے سکتا ہے خود سے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک دہریہ نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ جو بڑے بڑے سائنسدان یہ اکثر خدا کے منکر تھے تو ان کی اقل ہم سے زیادہ ہے لہذا ہم ان کو فالو کریں گے اور خدا کو ماننے والے اکثر بے وقوف لوگ ہیں جن لوگ کچھ بھی ایجاد نہیں کیا یہ اترازات سب فیس بک پہ جاتے رہتے ہیں آئی بات سمجھ میں ہے کہ جو اکثر سائنٹسٹ ہیں وہ کیا ہیں وہ تو اللہ کو نہیں مانتے تو وہ اتنے ذہین لوگ انہوں نے ایسے ایسی چیزیں بنائیں ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا پہلی بات یہ بات ہی غلط ہے کہ سائنسدان اللہ کو نہیں مانتے سائنسدانوں کی اکثریت اللہ کے وجود کو مانتی ہے اور اگر فرض کر لو کہ سائنسدان اللہ کو نہیں مانتے تھوڑی درگلی فرض کر لو تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ سائنسدانوں سے اس لیے متاثر ہو رہے ہو کہ انہوں نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی تو یہ تو کمال ہے ان کا نا اور آپ مانتے ہو کہ یہ چیزیں کسی سائنسدان کے بغیر ایجاد نہیں ہو سکتی اس لیے سائنسدانوں سے آپ کو بڑی محبت بھی ہو گئی ان کی عقیدت بھی دل میں ان کی عظمت بھی ان کا وجود بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا لیکن یہ آپ مان رہے ہو کہ یہ جو سائنسدان ہے اتنا ذہین جس نے یہ چھوٹی سی چیز بنائی یہ سائنسدان خود سے بنائے حیرت ہے یا نہیں ہے پشتوں میں سمجھاؤں یہ عجیب سی کھوپڑی میں آنے والی بات ہے یہ ایک فلسفہ اگر کسی نے پیش کر دیا نیوٹن نے مثال کے طور پر گریوٹی کا ایک فلسفہ پیش کر دیا کشی سے سقل کا حالکہ وہ کوئی ایجاد نہیں ایک فارمولا ایک فلسفہ پیش کیا اس نے وہ کہہ رہے ہیں یہ فلسفہ خود سے نہیں ہو سکتا ہے جب تک کوئی پیش نہ کرے ایک فلسفہ خود سے نہیں دنیا میں وجود میں آ سکتا تو وہ جو فلسفہ پیش کرنے والا اتنا ذہین دماغ ہے جس کے دماغ میں لاکھوں کروڑوں عربوں سیلز ہیں ایک ایک سیل قدرت کا ایک بہترین شاہکار ہے انسان ایک سیل نہیں بنا سکتا یہ جو سیل کے اندر ہوتا ہے نا سائٹو پلازم اور جو مرکزہ ہوتا ہے جو بالکل انڈے کی جیسے زردی ہوتی ہے اور اس میں ایک سائٹو پلازم ہوتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے کروڑوں ہیں دماغ کے اندر کروڑوں عربوں کھربوں ہیں اور ایک ایک اتنا پیچیدہ ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ خود سے بننے والا نہیں ہے اتنا پیچیدہ سسٹم ہے ایک کھوپڑی میں اللہ نے پورا دماغ لا کے فٹ کر دیا سوچتا ہے سمجھتا ہے دیکھتا ہے یہ عجیب بات ہے کہ سائنسدانوں سے تو عظمت اور محبت ہے اور ان کے دین پر چل رہے ہیں لیکن سائنسدان کے بارے میں فرض کر لیے کہ یہ خود بخود اتفاق سے وجود میں آگئے ہیں یہ اتفاق سے وجود میں آگئے ہیں ایسا نہیں ہوتا بھائی اللہ کہے گا کہ جب سائنس کی بنائی ہوئی چیزوں کی وجہ سے تمہیں سائنس سے محبت تھی تو سائنسدان کو جس نے بنایا اس رب سے تمہیں محبت کیوں نہیں تھی وہ کیوں سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو بتائے کیوں سمجھ میں نہیں آتا دہریوں کے یہ سب باتیں ہیں میں بتاؤں آپ کو بتا دوں کتنے پیسے دوگے پھر ہی میں سنتے ہو آگے یونیورسیوں میں کوئی لیکچر دیتے ہیں ایک ایک لیکچر کے ایک ایک گھنٹے کے ٹھک ٹھک پیسے ملتے ہیں اور لوگ مولویوں کو پورا نچوڑ کے جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں تھوڑا سا کہیں دائیں پائیں ہو گیا انہی کے خلاف فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں اس لئے علماء کی قدر کیا کرو اللہ کے بندو علماء ہر دور میں رہیں گے ہم تو نالائق لوگ ہیں ہماری قدر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو حقیقی علماء ہیں ہم تو ان کے پیروی کر رہے ہیں انہی کی باتوں کو نقل کر رہے ہیں تو یہ جو کہا جاتا ہے کیا کہہ رہا تھا میں کہاں سے کہاں چل گیا کیا باتی بڑی اہم باتی کیا دہری ہاں دہری ایسا کیوں کہتے ہیں اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے اللہ نے اس کا جواب دیا ہے تدریجن سٹیپ بائی سٹیپ پہلے ایک جواب دیا پھر اللہ نے کہا نہیں اصل جواب یہ نہیں ہے پھر اللہ نے دوسرا جواب دیا فرمائے کہ نہیں اصل یہ بھی نہیں ہے پھر تیسرا جواب دے کے کہا اصل یہ ہے سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے پہلے جواب سے رجوع کیوں کیا اللہ تو غلط نہیں کہتے پھر اللہ نے دوسرا جواب دے کے کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں ہے اصل میں یہ تیسرے سٹیپ تک لانے کا ایک طریقہ ہے بلاغت ہے نا قرآن تو ایک بلیخ کتاب ہے بات سمجھانے کے لیے پہلے آپ جان کر ایسی بات کرتے ہو کہ آپ پھر اس سے خود بخود رجوع کرتے ہو پھر دوسری بات کر کے پھر اس سے رجوع کرتے ہو پھر تیسری بات کہتے ہو تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتے تاکہ اگر وہ پہلے سے وہ سٹیپ نہ ہوتے تو وہ تیسری سمجھ میں نہ تو اللہ نے فرمایا بلدارک علمہم فی الاخرہ اصل بات یہ ہے کہ آخرت کا ان کو یقین ہی نہیں ہے ان کو یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ کوئی کل ہم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا